موسیقی ہمارے خداون یسو کی انجیل مقدس مرکس کے مطابق اس کا آٹھ ماں باپ چونتی سے اٹھتیس اور نویں باپ کی پہلی آیا تار اس وقت یسو نے حجون کو اپنے شگردوں سمیت پاس بھلا کر ان سے کہا اگر کوئی آدمی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ خود انکاری کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوے گا اور جو کوئی میری اور انجیل کی خاطر اپنی جان کھوے گا وہ اسے بچائے گا کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہوگا اگر ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے یا آدمی اپنی جان کے بدلے کیا دے گا کیونکہ جو کوئی اس زناکار اور خطاکار پشت میں مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا اپنے انسان بھی جب اپنے باپ کے جلال میں باپ کرشتوں کے ساتھ آئے گا تو اس سے شرمائے گا اور اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں حاصل ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جو موت کا مزاہر کس نہ چکھیں گے جب تک کہ خدا کی بادشاہی کو با خدرت آیا ہوا نہ دیکھ لیں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو آج کی کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسو اپنے شکرتوں پر نگاہ کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں اس لیے دکھ اٹھا رہا ہوں تاکہ انسان نجات پائیں اور اگر تم میرے پیچھے آنا چاہتے ہو تو خود غرضی کی ہر خواہش سے انکار کرو وہ راستہ اختیار کرو جس میں ملامت، دکھ اور موت ہے اور میرے پیچھے بولو تمہیں ذاتی آرام و آسائش معاشرتی خوشیاں دنیاوی رشتے بڑی بڑی تمنائیں مال و دولت بلکہ اپنی جان کو بھی ترک کرنا ہوگا اس قسم کے الفاظ ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ ہمارے لیے آرام و آسائش کے زندگی اختیار کرنا کہاں تک جائز ہے ہم اپنے دل کی مادہ پرستی خودگرسی اور سرد محری کو کس طرح جائز کراتے سکتے ہیں اس کے الفاظ تو ہمیں خود انکاری، تابداری، دکھوں اور احسار و قربانی کے زندگی کی طرف بلاتے ہیں اگر کوئی اماندار دنیا بھر کی دولت حاصل کر لے تو اسے کیا فائدہ ہوگا کیونکہ وہ اپنی زندگی کو خدا کے چلال اور کھوئے ہوں کی نچار کے لیے استعمال کرنے کا موقع کھو دے گا یہ گھاٹے کا سوڑا ہوگا ہماری باتیں تو اس ساری دولت سے زیادہ قیمتی ہیں جو دنیا پیش کر سکتی ہے موسیقی موسیقی موسیقی